تو دوستو آج کے ہمارے اس مووی کا نام ہے سیڈنیس اور یہ مووی ہر بار کی طرح بہت انٹرسٹنگ ہوگی ہنوالی ہے تو اگر ایسا سمیں آئے جہاں پر ایک انسان کو دوسرے انسان کو مارنے میں مزا آئے اور اسی سمیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ خود مصیبت میں ہو تو وہ سمیں کیسے بہنک ہو سکتا ہے یہ آپ کو آج کس کانی میں پتا چلے گا مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے جیم اور اس کی گلڈفرنڈ کیٹ سے جیم کیٹ کو ایک دن کے لیے اسی کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیٹ کو اس دن آفیس میں بہت ضروری کام تھا تو وہ نہیں رکھ سکتی تھی جیم کو کام ملنے پر بھی وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا اور اسی لئے کیٹ اس سے ناراضرہ کرتی تھی اب کچھ سمیں کے بعد میں جیم یوٹیوب پر ایلون وائرس کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک ڈاکٹر یہ بتا رہا تھا کہ ایلون وائرس کے شروعات سرد زکھام سے ہوتی ہے جو کہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ وائرس خطردہ طریقے سے میوٹیٹ ہو رہا ہے تب بھی جیم بالکنی سے دوسری بیلڈنگ میں ایک بڑی عورت کو دیکھتا ہے اس کے آواز لگانے پر وہ بڑی عورت مڑتی ہے اور اس کے کپڑوں پر کھون لگاوا تھا اس سمیں کیٹ اس کے پاس میں آتی ہے اور پھر سے اسی بیلڈنگ کی طرف دیکھنے پر وہ عورت اب وہاں پر نہیں تھی کیٹ آفیس کے لئے ریڈی ہونے چلی جاتی ہے جیم اپنا نیبر لین کے ساتھ میں باتیں کرتا ہے لین کو بھی سرد زکھام ہو رہا تھا لیکن وہ اسے معاملی سمجھ کر ہسپیٹل نہیں گیا تھا اس کے مطابق یہ وائرس والی بات ہے دیش کی ایکومی کی بات کو بھٹکانی کے لئے نکل گئی تھی اس کے بعد میں جیم کیٹ کو اس کے آفیس میں چھوڑنے جاتا ہے پھر وہ ایک ریسٹورنٹ میں آتا ہے کافی پینے کے لئے اسی ریسٹورنٹ میں وہی بڑی عورت آتی ہے ایک کسٹمر اس عورت کے حال چل پوچھتا ہے اور وہ عورت جب اس آدمی کی طرف ملتی ہے تو نوٹس کرتا ہے کہ اس عورت کے دانت سڑ چکے ہیں موہ پہ خون لگاوا ہے اور وہ عورت اس کسٹمر پر اُلٹی کر دیتی ہے اور گرم گرم تیل ایک ایمپلائی پر ڈال کر اس کے فیس کا ماس اکھارنے لگتی ہے جیم اس عورت کو روکنے جاتا ہے تو وہ عورت اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتی ہے اور تب تک ہوتل پر موجود لوگ ایک دوسرا کو مارنے لگے تھے اسی سمیں اس عورت کو ایک کار کو چل دیتی ہے اور اس کار کا ڈرائیویر بھی انفیکٹیڈ تھا جیم یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی جان پچا کر بھاگتا ہے اور بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ جیم کے پیچھے پڑے تھے کسی طرح وہ اپنے گھر میں آ کر ڈور کو لوگ کر دیتا ہے اور وہ کیٹ کو میسیج کر کے ان سب کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے گھر آنے کے لئے منا کرتا ہے کیونکہ وہ خود ہی اس کے پاس میں آنے والا ہے اسی سمیں لین وہاں پر آ کر جیم پر اٹیک کر کے اس کے کچھ اونگلیاں کٹ ڈالتا ہے لین بھی اب انفیکٹیڈ ہو چکا تھا اور کسی طریقے سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے کٹی ہوئے اونگلیوں پر ایک کپڑا بان لیتا ہے انفیکٹیڈ لوگ اس کی بائک کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ادھر کیٹ ایک ٹرین میں تھی جہاں پر ایک آدمی اسے ہیرےس کر رہا تھا کیٹ اسے گیلیاں دے کر اسے سیٹ سے اٹھ جاتی ہے تو وہاں پر ایک دوسری لڑکی مولی آ کر بیٹھتی ہے کچھ سمیہ کی بعد میں ایک انفیکٹیڈ ینگ لڑکا ایک چاکو سے ٹرین کے دوسرے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور دوسرے کئی لوگ انفیکٹیڈ ہو کر اور لوگوں کو مارنے لگے تھے ہیرسمنٹ کرنے والا وہ آدمی بھی انفیکٹیڈ ہو کر مولی کی آنکھ کو ایک امریلہ سے فور دیتا ہے پھر ٹرین کا دور کھولتے ہی بچے بھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور کئیٹ مولی کو لے کر ٹرین سے باہر نکلتی ہے لیکن گلتی سے اس کا فون ٹرین مہرے گیا تھا کئیٹ مولی کو پاس کے ایک ہسپیٹل میں لے جاتی ہے اور وہ انفیکٹیڈ آدمی ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا ایتھر جم کو راستے میں ہر طرف انفیکٹیڈ لوگ ہی مل رہے تھے جو کی دوسرے لوگوں کو ٹرچر کر رہے تھے اب ایک جگہ پر رکھ کر وہ انفیکٹیڈ لوگوں کو بھاگا کر ٹرچر کیا ہوئے آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی انفیکٹیڈ ہو کر اسی پر اٹیک کرتا ہے کچھ سمیے کے بعد میں وہاں پر دوسرے انفیکٹیڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں دیکھے کر جم اپنی بائیک لے کر وہاں سے بھاگتا ہے ایتھر کیٹ ہسپیٹل کے ایک سیکریٹی گارٹ سے اس کا فون لے کر جم کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی سمیے ٹی وی پر لائیو نیوز آ رہی تھی جس پر دیش کے پریسیڈنٹ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کو بچا لیں گے وہ سب اس سیچویشن کو کانٹر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اچانک انفیکٹیڈ جنرل آ کر پریسیڈنٹ پر ہی اٹیک کر کے ان کے بھومے بوم کو ڈال دیتا ہے ہسپیٹل میں بھی لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہونے لگی تھی اور سیکیورٹی گارٹ کیٹ کے بالے کو پکڑ کر اس کا فون مانگتا ہے تب کیٹ بھی اس پر اٹیک کرتی ہے اور انفیکٹیڈ لوگ بھی وہاں پر آ کر باقی لوگوں کو مارنے لگتے ہیں کیٹ وہاں سے دوسری طرف بھاگتی ہے اور مولی کو وہی آدمی ٹرچر کرنے لگتا ہے ادھر جم کو کیٹ کے میسیج سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ہسپیٹل میں ہے اور وہ اسی نمبر پر کیٹ کو کال کرتا ہے جم کیٹ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جلدی اسے وہاں سے بچا لے گا اور یہاں پر ہم جم کی باڈی پر بھی انفیکٹیڈ لوگوں کے بیہیوئر کو نوٹس کرتے ہیں اس طرف وہ انفیکٹیڈ آدمی کیٹ کو مارنے کے لئے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور کیٹ اس پر فائر ایکسٹنگویشن سے اسپریے کرتی ہے اور وہ اسے اسے مار مار کے اس کا سر فور دیتی ہے تب ہی پاسکیوروم کا دور کھلتا ہے اور اندر ڈاکٹر وینگ تھے کیٹ اس رونگ کے اندر رہ کر دور کو لکھ کر لیتی ہے اور کیٹ پوری کھون سے سنی ہوئی تھی ڈاکٹر وانگ اسے گن دکھا کر ہینڈ کف لگا کے شاور لینے کو کہتا ہے اور مجبوری میں کیٹ ایسائی کرتی ہے ڈاکٹر وانگ اس کے کپڑے اتار کر شاور لینے کو کہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کیٹ انفیکٹیڈ ہے یا نہیں نہیں تو ڈاکٹر وانگ کیٹ کو ہی مار دے گا اور اسی لئے کیٹ سارے کپڑے اتار کر شاور لے لیتی ہے ڈاکٹر وانگ کے مطابق کیٹ وائرس سے ایمیون ہو سکتی ہے اور اسی لئے وہ انفیکٹیڈ نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر وانگ کیٹ کو اس کا بلڈ گرو پوچھتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں بتاتی ہے وہ کیٹ کو گن دکھا کر بتاتے ہیں کہ یہ گن بس ان کی سیفٹی کے لیے ہے اور یہ کمرہ ہسپیٹل کے باقی کمروں سے بہت مجبوط ہے اور اسی لئے وہ یہاں پر سیف ہے اور تبھی وہ یہ پر چھوپے ہوئے ہیں ڈاکٹر وانگ کیٹ کو کچھ ہسپیٹل کے کپڑے پہننے کے لیے دیتا ہے اور وہ کچھ بلڈ سیمپل اس کے لینے والے تھے تاکہ کیٹ کا ایمیون سسٹم ٹیسٹ کیا جا سکے ایدھر جیم ہسپیٹل تک پہنچ گیا تھا اور ایدھر ڈاکٹر وانگ کیٹ کو بتا رہے تھے کہ ایک سال سے بھی لوگ باقی لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ ایلون وائرس خطرناک بنتا جا رہا ہے لیکن کسی نے بھی اس بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا اور اب جا کر یہ وائرس سب کچھ تباہ کر رہا ہے یہ وائرس لوگوں کے برین کے گصے والے بھاگ پر ایفیکٹ کرتا ہے جس سے کہ لوگوں کا گصہ اور بڑھتا ہے اور انفیکٹڈ لوگ دوسرے انسانوں کو مارنے کٹنے اور کھانے لگتے ہیں انفیکٹڈ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وائرس کے وجہ سے وہ سب ہی خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں جب کٹ اپنے کپڑے دسٹے بیر میں فکنے آتی ہے تو اسے وہاں پر ایک انفیکٹڈ بیبی دکھائی دیتا ہے اور اسی سمیں ڈاکٹر وانگ وائرس کو انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بھی ہتکڑ لگا دیتا ہے ڈاکٹر وانگ دیکھنا چاہتے تھے کہ کٹ ایمیون ہے یا نہیں اور کٹ اگر انفیکٹڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کے خون سے ویکسن بنانے کے لیے وہ کٹ کو آرمی کے کیمپے میں بھیج دے گا اور اگر وہ انفیکٹڈ ہوئی تو ان بیبیز کی طرف اسے بھی وہ مار دے گا ڈاکٹر وانگ نے بہت سارے نیو برن بیبیز پر وہی وائرس انجیکٹ کیا تھا لیکن کوئی بھی بیبی اس وائرس سے ایمیون نہیں ہوا تھا تو ڈاکٹر وانگ نے سبھی بیبیز کو مار دیا تھا کٹ ایلوین وائرس سے بچ کر نکل گئی تھی اور اس کی باڈی ایمیون ہو گئی تھی ڈاکٹر وانگ اسے چھت کی طرف لے جاتے ہیں چونکہ چھت پر آرمی کے ہیلیکوپٹر ان کو لینے کے لیے آنے والے تھے لیکن اچانک ایک انفیکٹڈ آدمی ڈاکٹر وانگ کے پیر کو کارڈ ڈالتا ہے اور وہ شوٹ کر کے اس انفیکٹڈ آدمی کو مار ڈالتے ہیں کیٹ ڈاکٹر وانگ کو سارا دے کر چھت کی طرف لے جانے لگتی ہے اور اس طرح وہ خود بھی اس جگہ سے بچ سکتی تھی تب ہی وہاں پر جیم آتا ہے جو اس سمیں پورا انفیکٹڈ ہو چکا تھا ڈاکٹر وانگ جیم پر گولے چلاتا ہے اور کیٹ ڈاکٹر وانگ کو رکتی ہے لیکن وہ کیٹ کو دھککہ مارتے ہیں اور کیٹ چھت کے دور کی شابی ڈاکٹر وانگ سے لے کر بھاگ جاتی ہے جیم ڈاکٹر وانگ کو مار ڈالتا ہے مرتے سمیں ڈاکٹر وانگ اسمائل کر کے کہتا ہے کہ بچوں کو مارنے میں اسے بڑا مزا آیا کیٹ چھت کے طرف جانے والے دور کو لک کر دیتی ہے اور جیم دور کے دوسری طرف تھا کیٹ جیم سے پوچھتی ہے کہ وائرس سے انفیکٹڈ ہو کے اسے کیسا لگا جس پر جیم کہتا ہے کہ اسے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کا من کر رہا ہے کہ وہ کیٹ کے سر کو فوڑ کر اس کے فیس کی اسکین اکھاڑ دیں جیم کی حالت دیکھ کر کیٹ بہت زیادہ روتی ہے اور چھت پر چلے جاتی ہے ہیلیکوپٹر کے آتے ہی ہم ایک گن شوٹ کی آواز سنتے ہیں اور کسی لڑکی کے چلانے کی بھی آواز سنے دیتی ہے اور مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم ایلوین وائرس کے اوپر ہے اور اس وائرس کے ذریعے لوگوں کے گصے کو دکھائے گیا ہے نورمال انسانوں کو جب گصہ آتا ہے تو کچھ انسان اپنا گصہ نکالنے کے لئے اپنے اینیمی کو مارڈاتے ہیں لیکن ایلوین وائرس لوگوں کے دماغ میں گصہ والی سائٹ کو کابو کر کے دوسرے انسانوں کو بے ریمی سے مرواتی ہے انفیکٹیڈ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور انفیکٹیڈ ہونے کے بعد بھی جیم کو بھی کیٹ کو مارنے کا من ہو رہا تھا کیٹ کو پتا تھا کہ جیم اب پہلے کی طرح نہیں رہا ہے اور اسی لئے وہ لاسٹ میں سب کو چھوڑ کر آرمی کی ہیلیکوپٹر کے پاس چلی جاتی ہے لیکن مووی کی اینڈنگ میں ہمیں گولی کی آوازیں سنائی دیتی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ کیٹ کو بھی انفیکٹیٹ سمجھ کر آرمی کے لوگوں نے اسے گولی سے مار دیا ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انیچہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں